ازیز طلبہ السلام علیکم اس سے پہلے لیکچر کے اندر ہم ڈیٹا بیس کے بارے میں بہت ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں اب ہمارا پہلا چپٹر مکمل ہو چکا ہے لیکچر کے اندر ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہمارے پاس جو شارٹ پوششنز آ سکتے ہیں یا متر سوالات آ سکتے ہیں ان کے بارے میں ہم نے بات کی تھی ان کے جوابات دیکھے تھے آج ہم پھر اسی سلسلے کو دوبارہ سے جو چیز ہم نے پڑھ چکے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ آیا آپ لوگوں کو اذبر ہوا ہے یا نہیں ہوا سمجھ آیا ہے یا نہیں آیا تو اس کو تھوڑا سا پیس بھی لے لیتے ہیں اور اسیس کو روایز بھی کر لیتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم وہیں سوالات کو مختصر جوابات کے بارے میں بات کریں گے اس لیے کہ بہت سارے مختصر سوالات کے جوابات کے لحاظ سے سوالات جو ہیں وہ آپ کے اس چپٹر میں سے پوچھے جاتے ہیں تو اسی وجہ سے یہ چپٹر بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے تو سب سے پہلا سوال جو آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے کہ ڈیٹا سے کیا مراد ہے ڈیٹا کی اقسام بیان کریں تو خام حقائق اور عدد دشمار کے مجموعے کو ڈیٹا کہا جاتا ہے تو ڈیٹا کی بہت ساری اقسام ہے اس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ الفہ بیٹک ڈیٹا ہوتا ہے ایسا ڈیٹا جو آپ کے روحے تحجیر پر مشتمل ہو نویرک ڈیٹا ایسا ڈیٹا جو عداد کے اوپر مشتمل ہو الفہ نویرک ڈیٹا ایسا ڈیٹا جو روحے تحجیر دونوں پر مشتمل ہو الفہ نویرک یا اسے ٹیکس کہتے ہیں تو ڈیٹا پھر دوسرا اس کے بعد ہمارے پاس تصویر کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے ڈیٹا اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے ویڈیو کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کئی اقسام ہیں جس کے لحاظ دیٹا محفوظ ہو سکتا ہے تو اسے ہم کسی رول جاتی کہتے ہیں تو یہ احسان سوال ہے جو آپ کو پہلے بھی آتا ہے اس کے بعد رات آ جاتی ہے کہ انفارمیشن سے یہ سوال بھی پوچھے جا سکتا ہے انفارمیشن سے کیا مرات ہے تو یہاں پھر ہمارے پاس کیا ہے انفارمیشن سے کیا مرات ہے تو جب بھی ہمارے پاس ڈیٹا کو ہم پراسس کرتے ہیں اس پراسس شدہ ڈیٹا کو ہم انفارمیشن کہتے ہیں اگر ہم ڈیٹا کو پراسس کر لیں اگر اپنی ضرورت کے مطابق جو بھی ڈیٹا ہے اس کے اوپر اپنی ضرورت کے مطابق کام کر لیں مثلا ہم نے کیا کرنا ہے ایک لسٹ بنانی ہے اس لسٹ کے لحاظ سے ہم نے سٹوڈنٹ کے لحاظ سے لوگوں نے اڈمیشن کے لئے اپلائی کی ہے اب ہم نے میریڈ ڈیسٹ بنانی ہے تو وہ جو میریڈ ڈیسٹ ہوگی وہ آپ کی ڈیٹا کو پراسس کرنے سے حاصل ہوگی تو اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں اپنے ڈیٹا کو ترتیب دے لیتے ہیں سب سے زیادہ نمبر والے طالب لمبکہ رول نمبر وان دے دیتے ہیں اس سے کم نمبر والے رول نمبر دو اس طریقے سے یہ ترتیب جاری جاتی ہے اس کے بعد بات آتی ہے ڈیٹا بیس کے امراض ہے روز مورا زندگی کے اندر ہمارے پاس ڈیٹا بیس کی نصالیں کون سی ہیں تو ڈیٹا بیس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی سب سے پہلے ہم نے کہا ڈیٹا حقائق اور عداد و شمار کا مجموعہ ہوتا ہے اگر ہمارے پاس حقائق اور عداد و شمار کا منظم اور باترتی مجموعہ لیکن وہ جو باترتی مجموعہ ہے وہ کسی سسٹم سے متعلقہ ہونا چاہیے کسی بھی سسٹم سے متعلقہ حقائق اور عداد و شمار کا منظم اور باترتی مجموعہ ڈیٹا بیس کلاتا ہے یا پھر ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی ڈیٹا بیس سسٹم سے یا پھر کسی بھی کامپنی سے کسی بھی آرگنیزیشن سے تعلق رکھنے والا ڈیٹا کا منظم اور باترتی مجموعہ جو اس سسٹم سے منطقی تعلق رکھتا ہو وہ کیا کلاتا ہے ہمارے پاس ڈیٹا بیس کلاتا ہے ہم نے عام جندگی کے اندر مسائلیں کیا ہیں موبائلہ سب لوگوں کے پاس ہیں تو موبائل کے اندر جو کنٹیکٹ لیس ہوتی ہے وہ کیا ہے اب بس ڈیٹا بیس کی اگزیمپلز ہے دکاندار ایک کافی رکھتے ہیں جسے کارکارڈ کاتے ہیں وہ جو ہے آپ کے پاس ڈیٹا بیس کی اگزیمپل ہے ایک ڈکسنری ہے وہ بھی کیا ہے ایک ڈیٹا بیس کی اگزیمپلز ہے کالیج کے اندر جو داخلے گرہ کارکارڈ رکھا جاتا ہے ریسٹیشن کو رکھا وہ بھی ڈیٹا بیس کی اگزیمپل ہے اب وہی سوال دوبارہ بات ہو رہی ہے کہ ڈیٹا بیس کی تاریف کریں وہ اس لی دوبارہ تاریف کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے ڈیٹا بیس ڈیٹا کا منظم اور بات عطیب مجموع ہوتا ہے تو ہم نے اقسام کے لئے ہاتھ سے بات کی تھی کہ اس کی دو اقسام ہیں دستری ڈیٹا بیس اور ہے کہ ہرسٹ사가 پونست растی convened نیخت کرنے لائے ایسا ڈیٹا بیس جس کے اندر ہم کاغاز بنسل خbach کو اسمال کرتے ہوئے ڈیٹا بیس کو محفوظ کریں کہ وہ کیا کلایا گا ڈسور؟ ڈیٹا لائے میں کلایا گا ڈسورuyor hi saber پینسül کو اسمال کرتے ہوئے نہیں کریں گے کریں گے کامپیٹر کو اسمال کریں گے ایسا ڈیٹا بیس کو 今日 جولتے ہیں اور اس کی پرہ قسم کے سافٹر کو استعمال کر رہے ہیں میکروس آف وارڈ ایکسل وگرہ تو اسے ہم پائی سسٹم کہہ دیتے ہیں تو اگر اس سے بہتر ایک خاص قسم کا سافٹر ہے جسے ہم ڈی بی امس کہتے ہیں اس کو استعمال کر رہے ہیں تو ایسے سسٹم کو ہم الیکٹرونک ڈیٹا بیس کہہ دیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے دستری ڈیٹا بیس سے کیا امراض ہے یہ ابھی ہم بات کر چکے ہیں کہ آپ کے پاس ایسا ڈیٹا بیس ہے جو آپ کے پاس کیا ہے صرف کاغذ پینسل وگرہ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ڈیٹا کو محفوظ کر رہے تو اس کے اندر ڈیٹا کو تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے جیسے جیسے ڈیٹا زیادہ ہوتا جاتا ہے ڈیٹا کی افاظت مشکل ہوتی ہے کاغذ پینسل سے لگے ہوئے ڈیٹا کو ریجسٹر اور پاما ہوگرہ کی شکل میں رکھا جاتا ہے جس کو سٹور کرنا کافی یہ واقعیی مدلوب ہوتا ہے لیکن الیکٹرونک ڈیٹا بیس کے اندر ہم کیا کرتا ہے کمپیٹر کو استعمال کرتے ہوئے ڈیٹا کا محفوظ کرتے ہیں الیکٹرونک ڈیٹا بیس کے اندر ہم نے کہا تھا دو اقسام ہے ایک ہمارے پاس کیا ہے فلاٹ ڈیٹا بیس ہے اس اگری ہمارے پاس ریلیسنل ڈیٹا مارڈل ہے یا ریلیسنل ڈیٹا بیس ہے تو اس کو ریلیسنل بے اس کی بات کرنے سے پہلے ہم ریلیشنل ڈیٹا مارڈل کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ ریلیشنل ڈیٹا مارڈل ہے کیا ڈاکٹر ای ایف کوٹ ایک گریازی دان تھا جس نے گریازی کے لیے ہاتھ سے بارہ حصول بنا رہے تھے وہ جو حصول تھے ان کے مطابق اگر ڈیٹا کو ہم محفوظ کریں تو ہمارے پاس کیا کلاتا ہے ریلیشنل ڈیٹا بیس کلاتا ہے تو اس کے اندر جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے آپ کا دو چیزوں کو دیکھتے ہوئے رکھا جاتا ہے تو اس کے اندر ہم ڈیٹا کو ٹیبلز کی شکل میں محفوظ کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم کیا کرتے ہیں ٹیبلز کے درمیان جو ہمیں تعلق ہوتا ہے اس کو محفوظ کرتے ہیں بات یہ آتی ہے کہ یہ جو آپ کے پاس ہے ڈاکٹر ای ایف کوڈ نے ریلیشنل ڈیٹا مارڈل کا پیش کیا تھا تو اس کو جواب کیا ہے نائنٹی سیونٹی کے اندر انیس سو ستر کے اندر ریلیشنل مارڈو پیش کیا گیا اور کوئی بھی ڈیٹا بیس ریلیشنل ڈیٹا مارڈل کو یا ڈاکٹر ایف کوڈ کے انیس سو ستر میں بتائے گئے اصولوں کے مطابق ڈیٹا کو محفوظ کرتا ہے تو اسے ہم ریلیشنل ڈیٹا بیس کہتے ہیں اب بات آتا ہے کہ ٹیبل سے کیا مراد ہے یہاں پھر بات آ جاتی ہے انٹیٹی سے کیا مراد ہے تو ٹیبل ہمارا جواب کیا ہوگا جب بھی ہم کسی ڈیٹا بیس سسٹم کے اندر ڈیٹا محفوظ کرتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں ڈیٹا کٹھا کرتے ہیں تو کسی بھی سسٹم میں موجود کوئی شخص جگہ چیز موقع یا واقعہ جس کے بارے میں ڈیٹا کٹھا کیا جائے اسے ٹیبل کرتے ہیں ٹیبل کو ہم کیا کرتے ہیں انٹیٹی سے ظاہر کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس کوئی بھی انٹیٹی ہے اسے ڈیٹا بیس کے اندر ٹیبل کے ذریعے ظاہر کیا جائے گا تو ہر جو آپ کے پاس ٹیبل ہے اس کے اندر کسی شخص جگہ چیز موقع یا واقعے کے بارے میں انفارمیشن ہوگی اس کے بارے پاس آتی ہے کہ اس کی خصوصیت کے ہیں تو ٹیبل کی جو دو قطارے ہیں وہ دور کارڈ ایک جیسے نہیں ہو سکتے اس کے اندر کالموں کی ترطیب سے کوئی فرق نہیں ہوتا ٹیبل کے اندر کیا ہونا چاہیے ہم نے ٹیبل کے اندر ہم نے ٹیبل کے اندر بات کی تھی کہ ایک ٹیبل کیا ہو سکتا ہے بہت سارے فیلڈ کے اوپر یا کالم کے اوپر ہم نے کہا تھا ٹیبل جو ہوتا ہے کتاروں اور کالموں کا مجموعہ ہوتا ہے تو ایک جو ٹیبل ہے وہ کیا ہو سکتا ہے بہت ساری فیلڈ کا مجموعہ ہو سکتا ہے تو آپ کے پاس کسی بھی انٹیٹی کی وہ خدوسیت جس کے بارے میں ڈیٹا کٹھا کیا جائے ہیں فیلڈ کلاتی ہیں تجھے ہاں پہ اگر سٹوڈنٹ کے لئے ہاں سے بات کی جائے تو سٹوڈنٹ کے بارے میں ہم کیا کرتے ہیں اس کا نام اس کا رول نمبر اس کی کلاس اس کا سیشن اس کی ایمیل ایڈریس بارہ محفوظ کرتے ہیں تجھے ساری چیزیں کیا کریں گی فیلڈ کلائیں گی اب ہم نے بات کی تھی کہ ڈیٹا بیس سسٹم کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے اندر آپ کے پاس محفوظ کرنے اور اس کا انتظام کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہیں وہ کیا لاتی ہیں ڈیٹا بیس سسٹم کے اجزاء کے اندر ہم نے کہا تھا کہ اس کے اندر ہارڈوئر بھی آتے ہیں اس کے اندر سارٹوئر بھی آتے ہیں اس کے اندر آپ پاس لوگ بھی آتے ہیں تو اس کے اندر ہم نے ہارڈوئر اور سارٹوئر کی جب بات کی تھی ہم نے کہا تھا ایک خاص قسم کا سارٹوئر استعمال کرتے ہیں جو ڈیٹا بیس کو ڈیزائن کرنے کے لئے ڈیٹا بیس کے اندر ڈیٹا کو محفوظ کرنے کے لئے یہاں پہ ضرورت کا مطابق ڈیٹا تک حسائی حاصل کرنے کے لئے ڈیٹا کے اوپر مختلف وعامل سر انجام دینے کے لئے استعمال ہوتا ہے اسے ہم ڈی بی ایم اس کہتے ہیں پھر ہم نے بات کی ابھی ٹیبل کی ٹیبل ہم نے کہا کہ آپ آپ کے پاس انٹیٹی کو ظاہر کرتا ہے تو ہر ٹیبل کے اندر کوئی نہ کوئی ایک آپ کے پاس فیلڈ یا فیلڈ کا سیٹ جس کے ذریعے ہم ڈیٹا تک حسائی حاصل کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا کرتا ہے ڈیٹا کی جس سے شنافت کر سکتے ہیں جو تمام ٹیبل کے لئے منفرد ہوگا جس کی مقدار ہے ایک ٹیبل کے دور کار کے لئے ایک جیسی نہیں ہوگی تو کیا کرائے گا ریلیشنل کیک لائے گا ایک جو آپ کے پاس ٹیبل ہے اس کے اندر ہم نے بڑھا تھا کہ گلیشنل کیز کئی قسم کی ہو سکتے ہیں اس کے اندر ہم نے بات کی تھی کانڈیڈیٹ کیز ہوتی ہیں اس کے اندر ہمارے پاس پریمیری کی ہوتی ہے آلٹرنیٹ کی ہوتی ہے تو سوال مختلف قسم کیا جاتے ہیں کہ آپ کے پاس کانڈیڈیٹ کی سے کیا مراد ہے تو آپ کے پاس فیلڈ یا فیلڈ کا مجموعہ جس کو ہم کیا کر سکتے ہیں کسی بھی ٹیبل میں ریکارڈ کی شنافت کے لئے استعمال اے کانڈیڈیٹ کی ہوتی ہے ایک ٹیبل cm اس improving مجموع پاس zhuید сделار جو لایکنے네یک بن اس کے اندر آپ کے پاس دو لوگوں کا رول نیبر ایک جیسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو اس لئے ہم مز obesity Cool significant کرسکتے ہیں وہاں پر آپ کے آپ کے پاس جو ایمیل ایڈریس ہے وہ لوگوں کو کبھی بھی ایک جیسا نہیں ہو سکتا تو اس کو ہم وہاں پہ شنات کے لئے استعمال کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے یہ آپ کے پاس کیا کلائے گی ہمارے پاس ہے رول نمبر یا پھر آپ کے پاس جو ہے ریجسٹریشن نمبر ہے یا ایمیل ایڈریس ہے یہ کنڈیڈیٹ کی کلائیں گے تو ہم ان کنڈیڈیٹ کی میں سے کسی بھی ایک فیلڈ یا فیلڈ کے ساتھ کو ڈیٹا کی شنات کے لئے منتقب کر لیتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے اپنے ڈیٹا کی شنات کریں گے اس کے ذریعے اپنے ڈیٹا کو منفرد بنائیں گے تو اس کے اوپر ہمارا کانون لاغو ہو گیا کہ یہ آپ کے پاس کیا ہوگا اس کے ریکارڈ کیا ہوں گے جن کی مقداریں جو ہوں گی دو ریکارڈ کے اندر ایک جیسی نہیں ہوں گی وہ جو منتقب شدہ فیلڈ یا فیلڈ کا جو سیٹ ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں پریمی کی کہتے ہیں ڈیٹ کی ایک جیسے زیادہ ہو سکتے ہیں تو غیر منتقب شدہ جو آپ کے پاس ہے فیلڈ یا فیلڈ کے سیٹ جو آپ کے پاس بطور کانڈیٹ کی استعمال ہو سکتے ہیں تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں آلٹرنیٹ کی کہتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس آلٹرنیٹ کی اور ان دونوں کا فرق آ گیا تو اس کے بعد پرامری کی اور فارن کی میں فرق بیان دیکھا جائے اگر آپ کے پاس پرامری کی جو ہوتی ہے وہ منتقب شدہ آپ کے پاس کوئی بھی آپ کے پاس کانڈیٹ کی کو پرامری کی آ جاتا ہے لیکن فارن کی کا جو استعمال ہے وہ ریلیشنشیپ میں ہوتا ہے تو اگر ایک ٹیبل کے ایک فیلڈ کو دوسرے ٹیبل میں بطور حوالہ شامل کریں تاکہ ان دون ٹیبل کے درمیان تعلق کو جوڑا جائے سکے ریلیشنشیپ بنایا جائے سکے تو وہ جو فیلڈ ہے جو دوسرے ٹیبل میں بطور حوالہ استعمال کی گئی ہے تو وہ جو ہے وہ کیا کلاتی ہے فارن کی کلاتی ہے اس کے مختلف افراد کے پارے میں تھا کہ ڈی بی اے سے کیا مراد ہے ڈی بی اے فرائز کیا ہے انہوں نے کہا تھا ڈی بی اے سے مراد ڈیٹا بیس ایڈمیسٹریٹر ہے ڈیٹا بیس کو ڈیزائن کرنا ڈیٹا بیس کو انسٹرال کرنا ڈیٹا بیس اس کی خوابیوں کو دور کرنا ڈیٹا بیس کو استعمال کرتے ہیں ان کو مختلف جو فرائز ہو رہا ہے وہ تفریز کرنا یہ سارے کیا ہیں ہمارے پاس دی بی اے کے کام ہوتے ہیں اس کے لئے اور بھی بہت سارے سوالات ہیں جو اکثر پوچھ لی جاتے ہیں تو اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا دیکھ لینا کہ پروگرامر سے کیا مراد ایک آسا آدمی جو کیا کرتا ہے انٹر فیس ڈیزائن کرتا ہے تو آپ کے پاس کمپیٹر کی لینگویج کو استعمال کرتے ہوئے اسے ہم پروگرامر کہتے ہیں اس کے لئے اور بھی ہم نے مختلف اقت سام کے بارے میں بات کی تھی تو اس کے اندر ہمارے پاس ڈیٹا بیس کے سارا جو تھے اس کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے پاس ایسے سارا بھی ہوتے ہیں جو ڈیٹا اینلیسٹ کراتے ہیں تو وہ ڈیٹا کا تجھیہ کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں اس کے لئے بہت سارے دوسرے سوال ہیں تو سارے چیز کو اچھے دیکھے سے دیکھئے گا کوئی بھی سوال بن سکتا ہے وہ ساری چیپٹر کو روائز کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویک کے اندر ہم ایک ٹیسٹ انڈیکس کریں گے جس کے اندر آپ کا ہم سب سے پہلے جو آپ کا شارٹ پیشن والا حصہ ہے اس کو کور کریں گے چلیں تھوڑی سی اور پریکٹس کرتے ہیں تو یہاں پہ چند ایک چیزیں اور دیکھ لیتے ہیں تو عزیز اللہ پر یہاں پہ خالی جگہ دی گئی ہے خالی جگہ سے عام طور پر ملٹیپل چوائس کو حل کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے وہاں سے جواب کو تلاش کرنا اس لئے خالی جگہ جو ہے وہ بہتر نالج کے لیے زیادہ بہتر ہوتی ہے تو اس کے جیسے میں خالی جگہ کو بھی پسند کرتا ہوں تاکہ طلبہ کو خالی جگہ ویرے پوچھی جائے تاکہ ان کو ایکسٹ آنسر آتا ہو تو وہ بہتر طور پر بتا سکیں تو ملٹیپل چوائس کے اندر آپ کا سکہ بازی باکی چیزوں کے جو ہے وہ گنجائش پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے اندر نالج جو ہمارے پاس ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے تو اسی وجہ سے ہم تھوڑی سی خالی جگہ پریکٹس کر کے دیکھتے ہیں لیکن پیپر میں نہیں آتی مٹا آپ کا جو پیپر ہوتا ہے اس کے اندر آپ کے پاس دو ہی حصے ہوتا ہیں جو آپ کے پاس مروضی تلز کے ہوتا ہیں اس کے اندر آپ کے پاس پہلا جو ہے ہم نے پہلے ہی بات کر چکے ہیں پیپر کی سکیم کے لیہا سے پہلے حصے کے اندر ہمارے پاس جن کی تدار تیرہ ہوتی ہے تو اس کے بعد جو دوسرا ایسا ہوتا ہے آپ کے پاس لانگ پیپر کے اندر آپ کے پاس ہے مختصر سوالات کے جوابات دینے کا پورشن ہوتا ہے جو ہم ابھی پہلے دیکھ کے ہٹے ہیں لیکن اس کے اندر خالی جگہ والی بات نہیں ہوتے لیکن پھر بھی ہم تھوڑی سی اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے چیزوں کو بہتر نالج اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے خالی جگہ کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس اگر ہمارے پاس بندیزے سے لیکن نو تک ہوتا ہے وہ آپ پاس ہے کس قسم کا셨ہ ہے کس قسم کا م Loop ہے میں زیرا سے لیکن نو تک آپ شامل کر سکتے ہیں ہمارے پاس جوابی جو آپ آپ کے پاس ہے aları میرک ڈیٹے whose کے اندر آپ کے پاس پوری کے لیکن آتا ہے سیمبل استعمال ہوتی ہے اس کے facilitrement موضوع تفضیق ضرور تقسیم کی علامات کہاں پر استعمال ہوتی ہیں وہ بھی عزتی data کے اندر ہی استعمال ہوتی ہیں خالی جگہ کا استعمال کہاں پر کرتے ہیں مثلا ہم نے کہا آپ نے کوئی بھی data لکھ رہے ہیں مثلا یہاں پر کوئی data دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہم کیا لکھ رہے ہیں house یہاں پر ہم نے space دی ہاں پر ہم نے کوئی بھی symbol استعمال کر لی house number 25 تو یہاں پر یہ جو space ہے یہ کس قسم کے data کے اندر آ رہی ہے جس data کو ہم alpha numeric data کہتے ہیں یا text کہتے ہیں تو خالی جگہ کس data کے اندر آتی ہے خالی جگہ یہاں پر data کی مثال کی وجہ data میں شامل ہوتا ہے یہاں پر ہم تھوڑا سا فگرے کو ہم بہتر کر لیتے ہیں خالی جگہ dash data میں یہاں پر یہاں پر data میں شامل ہوتا ہے ہے تو یہاں پر خالی جگہ جو کی علامت ہے تو وہاں پر وہ کس میں شامل ہوتی ہے یا ہوتا ہے تو ہوتی ہے یہاں پر خالی جگہ ڈیٹا میں شامل ہوتی ہے تو کس data میں ہمارے جواب کیا ہے ٹیسٹ ہے یہاں پر اسے بناتے ہیں اب text یا alpha numeric data بناتے ہیں تو data کی بنیاد کے اوپر ہم نے کہا data کا مجموعہ جو ہوتا ہے وہ database بلاتا ہے اور جو ہمارے پاس ہے process جو ہمارے پاس data ہوگا اسے ہم information کرتے ہیں information کی بنیاد پر ہم کیا کرتے ہیں information system کو بناتے ہیں اب data اور information میں کیا چیز بہترطیب ہوتی ہے تو information کیا ہوتی ہے بہترطیب ہوتی ہے کس چیز data کے لحاظ سے فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ information کے لحاظ سے تو ہمارے جواب کیا ہوگا information کی بنیاد پر فیصلہ کیا جا سکتے ہیں نمبر آٹھ کے اوپر database کس چیز کا مجموعہ ہوتا ہے ہمارے پاس حقائق اور عداد و شمار کا مجموعہ ہوتا ہے اب ہمارے پاس database کے لحاظ سے ڈائش اور ڈائش database کے اقسام ہے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم دستری database ہوتے ہیں اور electronic database ہوتے ہیں یا پھر ہم کہاں کہ آپ کے پاس electronic database کے لحاظ سے دیکھ لیں تو اس کے اندر ہمارے پاس اس کا جواب یہ بھی بن سکتا ہے کہ electronic database کے اندر ہمارے پاس کیا تھا flat database تھا اور relational database یہ دونوں بھی آ سکتے ہیں تو آپ جواب کو کسی طریقے سے بھی بہتر طور پر کر سکتے ہیں تو کونسا database ہے جس میں سارا کام کمپیوٹر کے ذریعے کیا جاتا ہے ہمارے جواب کیا ہوگا electronic database نمبر بارہ کے اوپر جائیں data سے information اخذ کرنے کو عمل کو ہم کیا کہتے ہیں data processing کہتے ہیں اگر ہم بات کریں کہ database کا بنیادی جوز کونسا ہے تو وہاں پہ جب ہم نے database کے بارے میں بات کر رہے تھے تو نمبر تیرہ کے اندر database کا بنیادی جوز ہے اس کو جواب کیا ہوگا table یا entity جو ہوتی ہے وہ database کا بنیادی جوز ہوتی ہے information حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ آپ کے پاس data ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس information حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ جو ہمارے پاس input کیا گیا data ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نمبر پندرہ کے اوپر آپ کے پاس مطلقہ fields کے مجموعے کو جو بھی ہمارے پاس مطلقہ fields کے مجموعے کو یہاں پہ ہمارے پاس object کہا جاتا ہے تو وہ fields یہاں پہ تھوڑا سا ہم بہتر کر لیتے ہیں fields کی مقداروں کے مجموعے کو یہاں پہ جو بھی fields ہوگی ان کی مقداروں کے مجموعہ جو ہوگا ہم نے کہا کہ ایک object ہے تو اس کا role number اس کا پندرہ ہے اس کے class d کا part 2 ہے تو آپ کے پاس کیا ہے مطلقہ fields کی مقداروں کے مجموعے کو ہم کیا کہتے ہیں کمپیٹر میں بنائے گیا ڈیٹا بیس کو ہم لیکٹونک ڈیٹا بیس کہتے ہیں اب ہم نے پاس ایسی آپ نے candidate کی ہو سکتی ہیں جو primary کی طور پر منتقل نہ کی گئی ہو جس کو ہم نے primary کی نہ بنایا ہو تو ایسی جو ہمارے پاس candidate کی ہے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں وہ کیا کلاتی ہے ایسی کی جو primary کی طور پر استعمال ہو سکتی ہو تو یہاں پہ بہت سارے ایک table کے اندر relational keys ہوتی ہیں تو ایسی کی جسے ہم استعمال کر سکتے ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں candidate کی کہتے ہیں اس کے بارے میں ہمارے پاس database کا وہ table جس میں primary کی بنی ہو تو آپ کے پاس یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے database کے اندر ہمارے پاس کیا ہو سکتے ہیں بہت سارے table ہو سکتے ہیں تو آپ کے پاس relationship کی بات ہو رہی ہے database کا وہ table جس میں primary کی استعمال ہوئی ہو تو وہ کیا کہلاتا ہے آپ کے پاس master table کہلاتا ہے تو اس کا data کسی کے اوپر منصر نہیں کرتا database کا وہ table جس میں فارن کی یہاں پہ پنی ہوئی ہو کی بجائے ہم تھوڑا سا اس کو primary کی یہاں پہ ہم کہتے ہیں استعمال ہو تو یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہے آپ کے پاس تھوڑا سپی قرآ میرے قیال سے بہتر ہو جائے گا استعمال ہو کیا کہلاتا ہے آپ کے پاس master table کہلاتا ہے تو یہ ہی ہم الفاظ استعمال کرتا ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہو جس میں فارن کی استعمال کی گئی ہو توнуться اس GOOD کو ہم کוא کہتے ہیں یہاں پہ فارن کی یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ استعمال ہو تو اس سے ہم کیا کہتے ہیں یہاں پہ شائل ٹیبل کہتے ہیں تو حمید ہے کہ یہ چیزیں آپ کو بہتر طور پر سمجھ جاؤ گی ہوں گے تو مزید چیزوں کو بھی ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے ایک فکرے کو ایک کلافز کو اچھے طریقے سے پڑھیں تو جس سے آپ کو مزید چیزوں کے بارے میں بھی بہتر چلے گا ہر چیز یہاں پہ نہیں آپ کے پاس دی جا سکتی تو انشاءاللہ نیکسٹ جو لیکچر ہے اس کے اندر ہم MCQs کی بات کریں گے تو MCQs کون کون سے ہیں اور وہ آپ سے ہم پریکٹس بھی کریں گے تو اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے اور محنت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تاہر کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ اپنے شعبے کے ساتھ سنسیر ہو کے ترقی کر سکیں اسی دعاوں کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ